واسپ گائیز آئیم اے آر آگا ہم بات کرنے والے ہیں چھ ایسی چیزوں کی جو کہ آپ کو کرتا پجاما کے ساتھ کبھی بھی گرمیوں میں نہیں پہننی چاہیے میں نے آپ کے لیے پہلی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں کہ میں نے آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کیا تھا کہ آپ کو کرتا پجاما گرمیوں میں کس طرح سے پہننا چاہیے اگر تو آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی بٹن میں میں اس کا لنک دے دوں گا آپ اس کے بعد وہ ویڈیو ضرور دے کے آپ کو بہت انفرمیشن میرے گی پہلی چیز پہلی وہ گلتی جو آپ کو اپنے کرتا پجاما کے ساتھ گرمیوں میں نہیں کرنی چاہیے اس ٹائٹ کرتا میں نے آپ کو بہت بار اپنی بہت ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ کو کبھی بھی ٹائٹ کرتا نہیں پہننا چاہیے فٹنگ میں میں نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے آپ کو بہت زیادہ گائیڈ کیا ہے کہ آپ کا کرتے پجاما کی کون سی فٹنگ ہونی چاہیے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس کا لنکھ بھی میں آئی بٹن اور ڈسکرپشن بوکس میں دیکھوں گا اس کے بعد آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اگر آپ گرمیوں میں زیادہ ٹائٹ کرتا پہنیں گے ایک تو آپ کی فیشن سینس بہت زیادہ لوگ ہوگی آپ اتنے زیادہ سٹائلیش نہیں لگے گے اور دوسرے آپ کے کپڑے آپ کی بوڑی سے بہت زیادہ ٹائٹ ہوں گے تو آپ کو گرمی بھی بہت زیادہ لگی it doesn't mean آپ نے کتنا ہی مہنگا فیبرک بائے کیا ہو but اگر آپ کی فیڈنگ خلاب ہوگی تو you are wasting your money wasting your time and wasting your style فیڈنگ کا رہول یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑے نہ لازا آپ کو ٹائٹ چپکے ہوئے ہو اور نہ ہی آپ نے جھولا سلوانا ہے آپ کے کپڑے آپ کی بوڑی پہ تھوڑے سے ہٹ کیے ہو second thing is heavy material آپ کو کبھی بھی کرتا پجامہ کے ساتھ winter والے material چوز نہیں کرنے let's say اگر آپ کرتا پجامہ ready made بائے کر رہے ہو یا آپ اپنے تیلر سے stitch کروا رہے ہو تو آپ کوٹن کا فیبرک بائے کر سکتے ہو کوٹن is one of the best fabric in summer آپ اس کو easily afford بھی کر سکتے ہو اور یہ اتنا زیادہ heavy بھی نہیں رہے گا i think کوٹن ہی ایک ایسا material ہے جس میں آپ easy and relaxed feel کرتے ہیں but اس کے اوپر کے لیول کا بھی ایک فیبرک ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں لیلن لیلن کے کپڑے اس طرح کے ہوتے ہیں جب بھی آپ لیلن کے کپڑے پہنتے ہیں آپ کو feel ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ پہنا ہوا ہے بہت ہی زیادہ easy اور comfort feel کرتے ہیں but downside of the لیلن یہ تھوڑا سا expensive ہے اگر آپ لیلن افورٹ کر رہے ہو تو آپ ایک کرتا لیلن کا اس سمن میں ضرور stitch کروئیں same as اگر آپ کسی فنکشن پہ جا رہے ہو آپ کو کرتا پجامہ کے اوپر ویس کوٹ پہننی ہے تو ویس کوٹ میں بھی آپ کو light material بائے کرنا چاہیے آپ کو ویس کوٹ میں کبھی بھی winter والا fabric بائے نہیں کرنا چاہیے آپ ویس کوٹ میں لیلن کا fabric بھی بائے کر سکتے ہیں number 3 is sandals مجھے پتا ہے بھائی گرمی آگئی ہے ہر بندہ کلتہ پجامہ کے ساتھ شروعات میں اس کے ساتھ سینڈلز پہنے گا میں نے آپ کو بہت بار بتایا یہ بہت بڑی style mistake ہے بہت پورانا fashion تھا آج کل fashion میں انٹ نہیں ہے میں آپ کو ساسا گائیڈ کرنا رہتا ہوں آپ کو ضرور follow کرنی جائیے آپ کو کبھی بھی یہ والی سینڈلز نہیں پہننی جائیے تو آپ کو کیا پہننا چاہیے آپ اس کے ساتھ پشاوری چپل پہن سکتے ہیں یا آپ flip flow پہن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو سینڈلز پہننی ہی پہننی ہے تو آپ بند سینڈلز پہن سکتے ہیں number 4 is long socks اگر تو آپ کرتہ پجامہ کے ساتھ پشاوری چپل پہنیں یا flip flow پہنیں یا آپ خصہ پہنیں یا بند سینڈلز پہنیں اس کے ساتھ آپ کو سوکس پہننے کی ضرورت نہیں ہے بٹ اگر آپ loafers پہنیں یا لیسیز والے شوز پہنیں کسی فنکشن پہ جانا ہے آپ کو تو آپ کو کبھی بھی long socks نہیں پہننی جائیے آپ کو اس میں بہت زیادہ گرمی لگے گی تو آپ کو ہمیشہ no show socks پہننی جائیے no show socks پہننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاؤں کی سکن نظر آئے گی آپ کا style upgrade ہوگا بٹ اگر آپ no show socks نہیں پہننا چاہیے آپ کو پسند نہیں ہے آپ کا کرتا پجامہ اوپر اڑتا ہے آپ کے پاؤں کی زیادہ skin نظر آ رہی ہے تو آپ half socks پہن سکتے ہیں no 5 is over accessories بھائی جب بھی آپ کرتا پجامہ پہنے ہیں گرمیوں میں تو آپ کی فورمز بھری ہونی چاہیے آپ کے بریسلیٹ سے اس کے بعد آپ نے پوری فنگرز میں رنگ کا یوز کرنا ہے دس دس آپ نے رنگز پہننی ہے آپ نے بہت زیادہ چینز پہننی ہے آپ کا گلات پورا بنا ہونا چاہیے آپ بہت زیادہ stylish لگیں گے I can grant you آپ کا style بہت اپگریٹ ہوگا گرمیوں میں یہ کی جانے والی سب سے بڑی گلتی ہے اور ہر دوسرا بندہ یہ گلتی کرتا ہے آپ کو کبھی بھی over accessories نہیں پہننی چاہیے over accessories کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ایک تو آپ over accessories میں comfort feel نہیں کریں گے آپ کو بہت زیادہ گرمی لائیٹی اور دوسرا آپ کی fashion sense بہت زیادہ لو ہوگی آپ اپنے outfit سے ملتی جوٹی گرمیوں والی watch پہن سکتے ہو اس کے علاوہ آپ stud کا use کر سکتے ہو آپ ring کا بھی use کر سکتے ہو ایک یا دو ring پہن سکتے ہو پتاب جابا کے ساتھ بہت زیادہ classy لگتی ہے ring آپ ایک breastplate کا بھی use کر سکتے ہو but آپ کو کبھی بھی over accessories چوز نہیں کرنی last but not least number 6 is dark colors آپ کو امیشہ گرمیوں میں light color پہننے چاہیے آپ dark color بھی پہن سکتے ہو but آپ کو اس میں saturated and unsaturated color combination بنانا پڑے گا کیا مطلب اس کا بتاتا ہوں آپ کو پہلے آپ کو داتا ہوں آپ کو light color کون سے پہننے جائیے آپ کے پاس بہت زیادہ option ہے light color کی آپ white پہن سکتے ہیں آپ over white پہن سکتے ہیں آپ cream color پہن سکتے ہیں آپ sea cream color پہن سکتے ہیں آپ sky color پہن سکتے ہیں آپ اپنی skin tone سے ملتا جلتا کوئی بھی light color چوز کر سکتے ہیں بات کریں dark colors کی تو dark color میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو saturated and unsaturated color combination بنانا پڑے گا let's say اگر آپ کرتہ dark color کا پہن رہے ہو تو آپ اس کے ساتھ light color کا مطلب آپ white پہن ہوں گے اسی کے ساتھ اگر آپ شلوارمیز پہن رہے ہو یا آپ same color کا کرتہ پہن رہے ہو تو let's say اگر آپ کے کرتے پہن کا color dark ہے تو آپ light color کی ویس کوٹ پہن سکتے ہیں same as اگر آپ کے کرتے پہن کا color light ہے تو آپ dark color کی ویس کوٹ پہن سکتے ہیں all right guys یہ تھی میری ویڈیو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ چلا گا make sure that video like کیا گے اور مجھ جائے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا یا نئے ہے چینل پر تو اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو subscribe کرنے ساتھ bell anchor کو press rule کریے گا i wish you look good take care ہی 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 موسیقی